جی اسلام علیکم ناظرین میں کامران عباس آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ مطلی آئی فلنگ پیجن میکزین کے سیگمٹ اڑانے پہچان میں آج بڑے دنوں کے بعد آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے تو بات کریں گے آج کافی دنوں سے ویڈیوز نہیں آرہی تقریباً پندرہ بیس دن ہو گئے ہیں ویڈیوز کو اپلوڈ کیے ہیں پندرہ بیس دن سے ویڈیو نہیں اپلوڈ کی کوئی بھی یوٹیوب پہ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مہرم العرام کے دن تھے تو میں ذرا یہ ان دنوں میں مصروف رہا تو اس وجہ سے جو ہے ویڈیوز جو ہے وہ لیٹ ہوئی ہیں نہیں آسکی معذرت انتہائی معذرت اب انشاءاللہ کل پرسوں سے ویڈیوز دوبارہ سے آپ کو ملیں گی اور یہ آج بھی ویڈیو آپ کو ملے گی بڑی اچھی بڑی شاندار سب سے پہلی چیز تو ہمارے ویڈیو کو شیئر کر دیں چینل کو سبسکائب کر دیں ویڈیوز کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی کہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکائب کریں ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم مزید اچھی ویڈیوز آپ کو دے سکیں جو ہماری استطاعت ہے یہ ہماری محصصت ہے اس کے مطابق ہم آپ کا ساتھ دیں آپ کو ویڈیوز دیں اور آپ بھی ہمارا ساتھ اچھا جی بات ہو رہی تھی اس دن ایک بھائی نے مجھے میسج کیا انہوں نے کہا کہ گرمی میں بہت لگ رہی ہے پہاڑی علاقہ ہے تو ہمارے یہاں بڑے وجود کے کبوتر زیادہ ہوتے ہیں زیادہ تر مطلب بڑے وجود کے کبوتر ہوتے ہیں تو میں نے انہیں صرف اتنا ہی کہا ہے میں نے کہا بھائی بڑا وجود تو شاید آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو میں نے کراچی میں دو چار پانچ جگوں پر شوق کروایا ہے وہ ہیں بڑے وجود جیسے چتہ دلیم خان سا تو ان کے پاس رامپوری پرانے جو کبوتر پڑے ہیں یا جو وہ رامپور سے لائے تھے وہ اتنے اتنے بڑے کبوتر ہیں پتہ نہیں میرے کیمرے پر آ رہا ہوں گا کہ نہیں آ رہا ہوں گا یہاں پر آ رہا ہوں گا اتنے اتنے بڑے کبوتر ہیں تو وہ کبوتر ہیں بڑے وجود کے اور ایک بات یاد رکھئے کہ جتنا وجود بڑا ہوتا جاتا ہے کبوتر فینسی ہوتا چلا جاتا ہے خوبصورتی میں آ جائیں گے سائز بڑے ہیں کنگ سائز ہو جائیں گے سب کچھ ہے لیکن وہ مختلف شوک ہے گھوڑوں کا جو ہمارا شوک ہے اس میں ایک بڑے سائز کے ہیوی ویڈ جو گھوڑے ہیں وہ بگگی میں استعمال ہو جائیں گے تھوڑا بہت تھوڑا بہت شاید بزن کھیچنے میں کئی نہ کئی استعمال ہوتے ہیں لیکن یہ جو دوڑ ہے جو تیز دوڑ ہے نیزہ بازی ہے اس میں وہ گھوڑے نہیں آتے تیز دوڑ جیسے ریس کلب جو لوگ جاتے ہیں جو دیکھتے ہیں ان کے وہ تھوڑا پیٹ جو بریڈز ہیں وہ تیز بریڈز ہیں وہ لمبے چوڑے ضرور ہوں گے لمبے بھی ہوں گے لنگتھی بھی ہوں گے لیکن وہ سمارٹ گھوڑے ہیں اسی طرح نیزہ باز جو ہمارے دیسی گھوڑے ہیں جتنا دیسی گھوڑا ہمارے باز پرتیلے ہیں یا عربی گھوڑے دیکھیں پرتیلے گھوڑے ہیں چھوٹے سائز ہیں ہائٹ اچھی بھی ہوتے لیکن بہت زیادہ اچھی ہائٹ نہیں ہوتی تو وہ ہرتیلے گھوڑے ہیں تیز گھوڑے ہیں رفتار بھی ہیں اسی طرح جو ہیوی بریڈز ہیں وہ بگی میں استعمال ہو جاتے ہیں سرکس میں کئی نہ کئی استعمال ہو جائیں گے تو شو پیس میں استعمال ہو جائیں گے بس ایسی ہی ہیں تو اسی طرح ہمارے کبوتروں میں بھی جو پریکٹیکل اڑانے کا شوق کرتے ہیں ہائی فلایرز کا وہ ہائی فلایرز کا یا لو فلایرز کا اچھا پٹی والے بھی کبوتروں یا یہ ایک اور ہوتے ہیں جو ٹولی والے کبوتر وہ بھی جو بڑے سائز کے ہوتے ہیں جیسے لاہوری شیرازی ہیں وہ بڑے سائز کے کبوتر وہ اڑائے نہیں جاتے ٹولیوں میں بھی نہیں اڑائے جاتے جو ملتانی شیرازی وہ اڑائے جاتے اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں دکھاتا ہوں ابھی یہ دیکھیں جی اب یہ شیرازی کبوتر ہے ٹولیوں میں جو اڑائے جاتے ہیں ملتان میں ملتان سائٹ پہ ہوتا ہے یہ شوک ساؤت پنجاب سے اب اس کو بڑا کبوتر کہیں گے بڑا تو نہیں درمیانہ سائز ہے اس کا یہ سائز ہے ٹھیک سائز ہے یہ یہ ٹولیوں والے کبوتر جو ٹولیوں میں اڑائے جاتے ہیں ان کے بھی سائز بہت زیادہ بڑے نہیں ہوتے سمارٹ اور پاورفل کبوتر ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی اڑنا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ گھر میں نکلی بھی پٹھی یہ اس کا سائز ہے دیکھ رہے ہیں ملتانی شیرازی ہے تو بھائی جو پریکٹیکل ہے جس بھی طرح کا ہے آپ کا ہائی فلایر کا پریکٹیکل ہے یا لو فلایر کا ہے یا یہ شیرازی کبوتروں کا ٹولی والے کبوتروں کا پریکٹیکل آپ کو یہ ہی کہے گا کہ درمیانے وجود کا درمیانے سائز کا درمیانی جسامت کا کبوتر بڑا سائز ہمارے ہاں کس کو کہتے ہیں ہائی فلایرز میں وہ دکھاتا ہوں یہ ہے سائز یہ بڑا سائز ہے اڑانے والے کبوتروں میں ایسے لوگ کہیں گے لو یہ کہاں سے بڑا سائز مطلب یہ ایک درمیانہ بڑا سائز ہے یہ دیکھیں یہ پورے برابر کی کبوتر عموماً یہ کبوتر جینا یہ دیکھیں یہ کبوتر جینا یہ دیکھیں اس کی لیندھ دیکھیں کتنی ہے اچھا اس کو چھوڑ دیں اگر تو آپ اس کی لیندھ دیکھیں اس کی دیکھیں یہ دیکھیں یار میرے لینے مسئلہ ہو رہا ہے کہ کبوتر کو پکڑنا یہ دیکھیں کتنی لیندھ ہے اس کی یہ دیکھیں دیکھ رہے ہوں یہ ہے لمبے سائز تھوڑے سے اس طرح کے کبوتروں بہت بلندیوں میں اڑتے ہیں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں شو ہو جاتے ہیں چمک دے دیتے ہیں لیکن یہ والی نسلوں میں نہیں تھوڑا سا نسل کا بھی جو ہے نا ڈیپینڈ کرتا ہے نسل کا بھی کیونکہ جو ہے نا سیالکوٹی نسلیں وہ عمومن آپ کو شو ہوں گے یہ آپ کو کم شو ہوں گے پھر تھوڑا تیلیوں کو دیکھیں آپ ان کی ان کی تیلیاں ہیں اور طرح کی ان کی اندھرہ گول تیلی تو وہ جو گول تیلی ہے نا اس طرح کے کبوتر بہت زیادہ گہرائی نہیں پکڑتے جیسے یہ ہے یہ اس سے کم پکڑے گا تو یہ فرق ہوتا ہے کبوتروں میں نا تو بارال آج کی ویڈیے یہی تھی کہ جی آپ بڑی ہڈی کا کبوتر آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی آپ بڑے کبوتر کہہ رہے تھے میں نے کہا جی بڑے سائز کے کبوتر بس اتنا کہ بڑا ہونا چاہیے اس سے زیادہ بڑا سائز ہوا تو فارے گا تو بڑی ہڈی بھی چار انگلیوں تک ہی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ سٹارٹ دو تین چار یہ پوری ہڈی ہے اس سے بڑی ہڈی میرے نہیں خیال کہ بہت زیادہ اچھا کام کرتی ہوگی تو یہی کبوتر اس طرح کے کبوتر ہونے چاہیے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بات بھی سمجھ آگئی ہوگی تو کبوتر اتنے سائز کا ہو یا اس سے لیکن یہ چیز یاد رکھے گا جو اس دن آپ کو بتایا تھی کہ ہاتھ یوں چلتا ہی چلا جائے ایک بس یہ سٹرکچر ہی ہونا تو جہاں مرضی کا موسم ہو جیسا مرضی موسم ہو کبوتر آپ کے اڑیں گے ضرور کسی بھی شہر میں کسی بھی آبو ہوا میں جہاں مرضی سٹرکچر اڑنے والا ہی ہونا چاہیے تب ہی کبوتر اڑے گا تو بہرحل امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی باتیں بھی پسند آئی ہوں گی تو اور آج کے بھی اگر کوئی آپ کا ذہن میں سوال ہوا تو اس کو ہم دور کرتے رہیں گے جتنا ہمارا نولج ہے ناکس علم ہے ناکس علم ہے علم کبھی ناکس نہیں ہوتا اور علم پھیلانے سے بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے کس طرح وہ اسی طرح کہ جیسے میں نے اپنے جو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اگر کسی کو لگے گا کہ نہیں یہ بات بھائی نے غلط کی ہے کہ اس بات میں یہ اضافہ ہونا چاہیے تو آپ لوگ کومنٹس میں ہمیں جواب دیں گے یا ویڈس اپ پہ یا فیس بک پہ مجھے بتائیں گے تو میرا علم بھی بڑھ جائے گا اس لئے علم پھیلانے سے بڑھتا ہے میں نے اپنا علم پھیلائیا تو آگے آپ لوگ جب مجھے بتائیں گے کہ بھائی یہاں سے آپ یہ بات آپ نے غلط کی ہے یہ بات آپ نے صحیح کی تو میرا علم بڑھ جائے گا تو میرے علم کو بھی بڑھاتے رہے گا اور میرے حمد کو بھی بڑھاتے رہے گا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیوز کو لائک کیجئے گا اپنے دوست اپنے دوست کامران عباس کو آج کافی دنوں کے بعد کی گئی اس ویڈیو پر دیجئے گا اجازت اللہ حافظ